اسلام علیکم ویورس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار سے کیف سی فرائد چکن رول بنانے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب والے بٹن کو دبائیے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیجئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ آٹا گوند لیں گے تو شیٹس کیلئے ہمیں چاہیے پلین فلور ڈو کپس ون ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی بل سپون آئل اور پانی جتنے آپ کو ضرورت پڑے گی ہم یہاں پہ شیٹس خود ہی بنائیں گے تو اب ہم اپنی ڈو کو تیار کر لیتے ہیں اس میں کوکنگ آئل ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اپنا نمک ایڈ کر لیں گے اور پانی اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو نورمل آٹے کے طرح تھوڑا سخت رکھیں گے روٹیو والا آٹا نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سخت رکھیں گے آٹے کو اور اس کو گوند لیں گے ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اس کو ہم ریسٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے سائٹ پہ اور باقی کی مٹیریل کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کے ایف سی فرائیڈ چکن رول کے لیے چکن چاہیے بونلس 250 گرام مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پہ سالٹ ہے 1 ٹی سپون پیپری کا پورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون وینیگر لے لیا ہے 1 ٹی بل سپون گارلک پیسٹ لے لیا ہے ہاف ٹی بل سپون چلے جی اب ہم اپنے چکن کو مارینیٹ کر لیتے ہیں اور مارینیشن میں جو چیزیں میں نے آپ لوگ کو ابھی پتائی تھی وہ ہی جائیں گی جنجر وینیگر اور وہ تمام مسالے جو میں نے آپ لوگ کو منشن کیے ہیں وہ ہم اب اس کے اوپر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے چکن ہمارا ہو گیا اچھے سے مکس اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے اور چکن ہمارا بلکل رڈی ہے اب ہمیں میدے کی ضرورت ہے ایک باؤل میں اور تھنڈے پانی کی ضرورت ہے ایک باؤل میں ایک ٹرے یا پلیٹ رکھ لیجئے گا اور اب ہم یہاں پہ چکن کی کوٹنگ کریں گے تو اس طرح سے چکن کا ایک سلائز لیں گے اس کو میدے میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو میں اٹھا کے اب تھنڈے پانی میں ڈال دوں گی تھنڈے پانی سے باہر نکال کے پھر سے میدے میں ڈال کے اس کی پھر سے کوٹنگ کر لوں گی اور اب یہ ریڈی ہو گیا اس کو میں ٹرے پہ رکھ دوں گی اس طرح سے سارے چکن کو ہم نے کر لینا ہے میدے میں کوٹنگ کرنی ہے تھنڈے پانی میں اس کو ڈال دینا ہے نکال کے پھر سے میدے میں ڈالنا ہے اور ٹرے پہ رکھ لینا ہے موسیقی چلی جی ہمارا سارا چکن ہو گیا ہے سہی طرح سے میدے میں کوٹ تو اب ہم اس کو دیپ فرائی کریں گے کوکنگ آئل ہمارا پری ہیڈرٹ تھا تو ہم چکن سارا اس میں اب ایڈ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن پر ہمارا بہت پیارا سا کلر آ رہا ہے اور یہ بہت کریسپی سی چکن ہماری تیار ہو رہی ہے کچھ چکن ہماری تیار ہو گئی ہے اور کچھ ہم نے ابھی تیار کرنی ہے چولا آپ لوگ میڈیم ہائی کر کے رکھئے گا جب اس کو فرائی کریں گے اور یہاں میں اب باقی کی چکن بھی فرائی کر لوں گی الحمدللہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیف سی والی چکن بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اپنی باقی کی انگریڈینز کو دیکھ لیتے ہیں چلے جی یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے میں نے بھری کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شملا میرچ ہے میرے پاس کلر فول سلاپتہ ہے چکن جو ہم نے فرائی کیا ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو ڈو ہم نے بنائی ہے اس کو گھنٹا ہو چکا ہے لئی میں نے بنا لی تھی میدے اور پانی سے مکس کر کے اور ٹومیٹو کیچپ اور ہوت سوس ہے میرے پاس جو میں یہاں پہ مکس کر رہی ہوں تو اب ہم اپنی ڈو کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو میں نے شاپرز سے ڈھک دیا تھا اور اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے اور انشاءاللہ اس کے پھر شیٹس بیل لیں گے اس طرح سے یہاں پہ اب ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں اور اب میں یہاں پہ روٹی ایک بیل لوں گی نورمل طریقے سے چلیں جی یہ ہو گیا تو اب ہم اپنی روٹی کے اپنے پھر شیٹس بیل لیں گے پر انگریڈینٹس رکھ لیں گے اپنی سلاک پتہ پہلے رکھیں گے اس کے بعد ہم اپنی کرسپی سی کی ایف سی والی چکن رکھیں گے پیاز رکھ لیا ہم نے اور اب ہم اس کی اوپا شیملا میچ رکھ لیں گے اپنی کیچپ اور ہاتھ ساوس جو ہم نے مکس کر لیا تھا وہ رکھ لیں گے ہاتھ ساوس آپ اپنی پساند سے جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے آپ وہ بیچ میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں یہ ہو گیا اور اب ہم اس کو بند کر لیں گے اور بند کرنے کی ترقیب یہ ہے کہ نچلا حصہ اوپر کو تھوڑا سا فولڈ کریں اور سائیڈوں سے بھی فولڈ کر لیں اوپر کو چلیں جی یہ ہو گیا اور جو آخری حصہ رہ گیا اس کو بھی بند کر لیں اس طرح سے ہمارے کی ایف سی والا چکن والا رول بلکل ریڈی ہے اس کو میں سپرنکل بھی کروں گی اور سپرنکل کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پہ کٹی ہوئی لال مرچ اور اوریگانو ہیں وہ میں اس طرح سے اوپر لگا لوں گی اور پانی سے اس کو تھوڑا سا گیلا کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور اترے نہ جب ہم فرائی کریں گے اس طرح سے بس پانی ہلکا ہلکا لگا لیں گے اور ہاتھ اپنا ہلکا رکھیں گے تاکہ ہمارے رول میں سراخ نہ ہو جائے چلیں جی یہ ہو گیا اس طرح سے اب ہم سارے اپنے رول تیار کر لیں گے اور آپ یہاں نائف سے بھی ایسے ہلکا ہلکا کر سکتے ہیں تاکہ یہ جب فرائی ہو جائیں گے تو یہ بڑے پیارے لگیں گے ایسے ڈیزائننگ سے آ جائے گی ہمارے رول میں چلیں جی یہ بلکل تیار ہے اور اس طرح سے ہم اپنے سارے اپنے رول تیار کر لینے ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے رول سارے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے یہاں پہ ہم نے کوکنگ آئل رکھ لیا ہے اور یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنے رول بیچ میں ڈال کے ان کو فرائی کر لیں گے چلیں جی جتنی دیر میں ہمارے کیف سی فرائیڈ چکن رول فرائی ہو رہے ہیں میں آپ کو یاد لا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے یاد سے کومنٹ باکس میں کومنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے ویڈیو اور اگر آپ نے اب تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے آپ نے وہ بھی کر دینا ہے تو بس تھوڑی دیر میں ہمارے یہ کیف سی فرائیڈ چکن رول تیار ہو جائیں گے اور ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے الحمدللہ ہمارے کیف سی فرائیڈ چکن رول بلکل ریڈی ہیں کرسپی سے مزیدار سے فلیور فل انشاءاللہ آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسپیشلی یہ دعوت پہ افتاری میں اور اگر آپ کے گھر کوئی پارٹی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو ضرور آپ بنائیے گا یہاں پہ میں نے ایک رول کاٹ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری فلنگ کتنی زبرستی لگ رہی ہے اسپیشلی ہماری کیف سی والی چکن جو ہم نے اندر ڈالی تھی تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ